مکہ مزید ہر شعبے سے اعتراضات کیے گئے اور اسے دوبارہ کھولنے کے لئے مطالبات کیے گئے اس کے باوجود حکومت اور مزید انتظامیہ نے بے حیثی کا مظاہرہ کیا جبکہ دیگر تمام مساجد دو مہینے کے عرصے کے بعد مسلیان کے لئے کھول دیئے گئے جبکہ تین مہینوں کے بعد مکہ مزید میں مقتصر مسلیان کو پابندی کے ساتھ عزازت دے دی گئی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ منصوبہ بن طریقے سے اس مزید کو متنازعہ بناتے ہوئے سازیز کی جا رہی ہے جبکہ دوسری طرف چارمینار سے متصل مندیر پر عوام کو کھولی چھوٹ دے دی گئی جہاں پر کرونا ویرس کی وبا کے باوجود بھی نہ کسی سماجی فاصلہ شوشل ڈسٹنسنگ کے پوجا کی اجازت دی جا رہی تھی حالی میں دیوالی اور دسرے کے موقع پر شہر حیدرباد کے مختلف علاقوں سے عوام کی کسیر تعداد درشن اور پوجا کے لیے پہنچی سونے پر سہاگا یہ بلدیا الیکشن کے انتقابی مہم کے دوران پی جے پی جماعت کی جانب سے یہاں پر پوجا کرتے ہوئے انتقابی مہم کا آغاز کیا گیا جس کے لیے نہ صرف مقامی خائدین بلکہ خومی خائدین جن میں مرکزی وزیر داقلہ امیر شاہ اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آتی تیانہ تلنگانہ کے بی جے پی کے صدر بندی سنجے نے یہاں پہنچ کر درشن کیے اور روڈ شو شروع کیے بلدیا انتقابات میں کامیابی کے بعد بی جے پی کے تمام فارٹی ایٹ نو منتقبہ کارپریٹرز نے بروز جمعہ اٹھارہ ڈیسمبر دوہزار بیس کے روز صبح چانمینار پہنچ کر اس سے متصل مندیر جسے بھاگے لکشمی مندیر کہا جا رہا ہے یہاں پوجا کی اس موقع پر بی جے پی کے ریاستی صدر بندی سنجے نے تلنگانہ حکومت چیف منسٹر اور منلیس اتحاد المسلمین پر تنقید کرتے ہوئے عوام میں فرقہ وارانہ استیالنگیزی پیدا کرنے کی کوشش کی ان استیالنگیزیوں کا حوالہ دیتے ہوئے شہر کے سینئر منلیسی رکن وسابقہ کارپریٹر وجہہ تلیقہ نے اپنی انتقابی تخاریر میں اور ٹی وی چینلز کے ڈیبیٹ میں ان چیزوں کے تعلق سے آگاہ کیا تھا اور مکہ مزید کے بابودا قلے کو بند کیے جانے پر سوال اٹھاتے ہوئے اس مزید کو بابری مزید کی شکل دیے جانے کا خدشہ ظاہر کیا تھا ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے صدر کل ہن ملیس اتحاد المسلمین ورکن پارلیمنٹ ہدرباد بیریشٹر اسد الدین ویسی نے جماعت کے دو سینئر عراقین اسمبلی سید احمد پاشا قادری ممتاز احمد خان کو بتاریخ اٹھارہ ڈیسمبر بروز جمعہ نماز جمعہ مکہ مزید میں ادا کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے انتظامیہ سے نمائندگی کرتے ہوئے بابودا قلے کو کھلوانے کے لیے کہا جس کی وجہ سے تقریبا ایک سال کے عرصے کے بعد تاریخی مکہ مزید کا دروازہ کھول آ گیا اور مسلیان کو آمقاس نماز کی عزازت دے دی گئی جس کے بعد مزید کا اندرونی حصہ پر نظر آیا پیشے دہہدرباد ایکسپریس کی اے ریپورٹ عبدالقدیر تحسین کے ساتھ آئیے دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا کہ چار میند پیڑی سٹیڈیم کے نام پر مکہ مزید کے راستے بند کیے گئے جب دس برس پہلے گلدار ہوت جو کوٹ لاری جا چوب اور شانی بندہ پر راستے بند کیے گئے میرے بھائی سوڈی عرب سے آئے تھے تو جب ملتا میں نے کہا جب وہ راستے بند کیے جا رہے ہیں ایک دس برس کے بعد مکہ مزید کو بابریم مزید بنا دیا جائے گا آپ نے دیکھا کہ گجیشتہ آپ کے دسرہ دیوالی کا تحوار آیا سارے شہر سے لچنیاں درشن کے لیے آئیں بھاکی لچنی مندر کو تو بورڈ کے ایروز لگاوائے گئے کہ ویٹو بھاکی لچنی مندر ویٹو بھاکی لچنی مندر لیکن کوئی روکا نہیں کوئی وہاں پر سوشل ڈسٹس نہیں تھا کوئی وہاں پر خانون نہیں تھا کوئی وہاں پر دستوریا کرونا وائرس نہیں تھا لیکن یہی لفظان میں پولیس والے ہم کو سوشل ڈسٹس کے نام پر ماتے رہے کہ اچھار دن کے بعد سکھ برادری کے نوجوان وہاں چلوس نکالے نینگی تلواروں سے اچھار دن آنکر سامن نازتے رہے کوئی عام ساکھ نہیں بکیا گیا کوئی قانون نہیں تھا وہاں پر قانون سیم ہمارے لیے لگایا جاتا ہے اجھا آج مکہ مجید کو سب سے آخری میں کھولا گیا وہ بھی تیسے پابندیوں کے ساتھ کھولا گیا کہ گاری پر آپ مکہ مجید میں نہیں آتے نہیں آسکتے بولیچین نہیں لاسکتے آج چار لوگ مل کر نہیں آسکتے ویڈیو گرافی کی جاتی ہے جب ہم نماز کے لیے جاتے ہیں ایسے ماحول اور ایسے حالات آج ہمارے درمیان میں مہدہ کیے جا رہے ہیں آج دو اور دن رواد کی ہے کہ ہم غور فکر کریں اور حالات تجھے کھیکے کیسے چنر رہے ہیں آپ پھر ہیدر آباد کی مطال لے لیے کہ آج مکامی کے لیے کیا روئے اختیار کے آ جا رہا ہے مکامی کے تمام چاروں طرف سے راستے بند کر دیئے گئے ہیں اس میں جانے کے لیے گاڑی نہیں لے جا سکتے آپ پولیچن میں لے جا سکتے آپ کی ویڈیو گرافی ہوگی آپ ہاں زیادہ دل نہیں بیٹھ سکتے آپ اس قسم کی پابندیاں بنا کر اس کو بابری مجید بنانے کوشش کی جا رہی ہے اور حالی میں جو دسیرہ اور دیواری آئی اس وقت دھاگیا لکشمی مندر کیلئے کوئی خوانی نہیں تھے کوئی لاکڈاؤن نہیں تھا کوئی سوچل ڈیسنس نہیں تھا اس وقت دھا کھلا کھلا پوری شہر سے لکشمی آئی تھی درشن کے لیے اور اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد سرطار جی برادری سکھ برادری کے جانب سے جلوس نکالا گیا جو ننگی تلوارہ لے کا چھے گھنٹے تک ناکھا گیا تو یہاں ہم آکثریت میں رہتے ہوئے باشاور رہتے ہوئے معاشتوں پر مستقم ہوتے ہوئے سیاہتی طور پر طاقت پر ہوتے ہوئے ہم نے کیا کر رہے ہیں تو ہم بابلی مجھے کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں ہم آدھ جمعہ ادا کیے اس حلقے کے رکنے سمجھے جناب ممتہ عظمت صاحب اور میں ہمارے کارپیٹر سوہر قادری صاحب اور نقیب عملت بیرس رہی سعودینی صاحب صاحب رہی مجھے سوکر پارلیمنٹ کی ادایت پر یہاں کیا دروازہ جو بابو داخلہ بند تھا جو تعمیرات یہ کام کے زیمن میں بن رکھے تھے بسے کوئٹ کے موقع پہ بھی اس کو بن کے آرڈن نکلے تھے لیکن اب اللہ کے فضل سے بھالا ٹھیک ہے دروازہ کا کام بھی مکمل ہو گیا اور سر صاحب یہ ذاعت میں ممتہ عظمت صاحب صاحب مہینمی کیاں پر آئے سوپرین صاحب سے بولتے دروازہ جمعہ کو کھول دینا الحمدللہ دروازہ کھل گیا ہے اور حضب روایت یہاں پہ دروازہ کھلا رہے گا بلا روک ٹوک لوگ آئیں گے برحال تاریخی مکہ مجید کی حفاظت سیانت کے لیے جو اقدامات کیے گئے تھے اس کے بعد اب حالات ہر تاریخے سے معامل پر ہے کھلنا ضروری تھا لوگوں کا مصرار تھا آج بابو داخلہ کھون گئے نماز کے لیے کافی طرح میں لوگ شرک ہوئے انشاءاللہ فجر سے ہیں عشان تک دروازہ کھلا رہیں گا عشان کے بعد بند کریں گے جیسا پانشاہ بولے حضب سابق کی طرح پورے انتظامات چلیں گے